سنتوں نے پاک کہی سنئی سنئی دیپ سکو ممادرت سنئی سنئی کا عرصہ ہوتا ہے دھیرے دھیرے دیپک کی لوگ کم ہوتی جاتی ہے کیوں کم ہوتی ہے کہ دیپک اندر جو تیل مرا ہے دیپک جلتا ہے تو تیل سماپ ہوتا ہے تو تیل کم ہوتا جاتا ہے تو دیپک کا پرکاس کم ہوتا جاتا ہے ایک بڑے سے پاک میں آپ نے جل بھر دیا چھوٹا سا چھت ہے پانی کی ایک ایک بون گرتی ہے اس میں سے دھیرے دھیرے دکت ہو جاتا ہے کھانی ہو جاتا ہے اسی طرح سے ہمیں سلسار میں آنے کے بعد ہمیں گھنکر سواسوں میں دیرے چوبیس گھنٹے کے لئے کتنی سواسوں میں دیرے ایکیس ہجار چھے سو ایکیس ہجار چھے سو سواسوں میں دیرے ایک میٹ کے لئے پندرے سواسوں میں دیرے سواسوں کا خیل ہے آپ کہتا سننے کے لئے بیاس پیٹ کے سمت چھو پستے تھے تو جتنے بھائی بین کے ہاں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ دعوے کے ساتھ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جادہ چیئے ہیں آپ جادہ دیئے ہیں آپ یہ سوچتے ہو کہ میرا کوئی نجیس سوار تو اس میں نہیں ہے تو اس لئے کہہ رہا ہوں ایسی بات ہوئے ہیں ایک میٹ میں پندرے سواسوں کی اور جس میں ہمارے بھائی یا بین آسل لگا کے بیٹھے ہیں کہتا سننے کے لئے اس میں آپ کی بارے سواسوں کی ہوں گے گھڑی ہاتھ میں موبائل گیم میں نکال کر گل لو آسل لگا کے بیٹھے ہوئے ار بھائی بین کی بارے سواسوں سے ایک میٹ میں آئے گے ایک میٹ میں تین سواس سیت لے یہ ہم کتھاں میں بیٹھیں ایک گھنٹے کتھا سننی تو ساٹھ کیا ایک سواس ایک سواس اور پانچ گھنٹے کتھا سننی تو نو سا سواس اور ساتھ دن تک اسی کرم سے سنتے رہے تو ساتھ کا گناہ کر کے دیکھ لو کتنے ہو جائیں گے ایک کتھا سننے سے میں جاوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ جا دے جیئے سننے سنے سنے تیپ سکو کا مانددت سواس آتی ہے نکل جاتی ہے ہماری موت ہر پال پہ ہم مرتب کی طرف ہاں گا ایک مئیہ دوسری مئیہ سے پھوچھتی ہے نا تھی کتنوں بڑو ہے گئے ہو تو مئیہ بتاتی ہے اب تو بڑو ہے گئے نا تھی بڑا ہوا یا چھوٹا جس دن ہم پیدا ہوئے اس دھرچی پہ تو ہم نے پہلی سواس دی بیسے ہماری عوستہ کم ہوئی ہم چھوٹے ہوئے بڑے بڑے ہوئے دنیا کی آنکھوں کے سامنے تو پڑتے گئے اوپر کو دیکھیں ریکارڈ میں کال کے ریکارڈ میں ہم چھوٹے ہوئے آپ دیکھیں پہتے پل پہ ہم ناس کی طرف جاتے ہیں ہماری مرد تو ہو رہی ہے لیکن پھر بھی ہم اسر کو بھولے بیٹھے پرماتما کو بھول کر بیٹھے اچھے کرم نہیں کرتے ہماری دسہ کیسی ہے ہماری دسہ کیسی ہے ایک میدک کی جیسی ہے ایک میدک ایک جیسے وہ سلطہ کھوٹا ہوا جا رہا تھا اور اس میدک کو ایک سرپ نے دیکھا سرپ نے میدک دیکھا دھونکا سرپ تھا اس نے ایک بھوجن ہے دوڑ کے آیا پیچھے بھی ٹانگ پکڑ لی میدک کی ٹانگ پکڑ لی دیرے دیرے گھیچ نہ سنو کیا میدک چھٹ پٹایا دیکھیں چھوٹ نہیں پایا دوسری ٹانگ پکڑ لی دیرے دیرے نگلنے لگا آدھے پیٹ تک آ گیا ساپ کے موں کے اندر پچھلا ہیسے آگے کا سامنے ہے مچھر اڑتے ہوئے دیکھتا ہے میدک وہ فار کے مچھر پڑ لیتا ہے سرپ اندر کو کھچ رہا ہے پھر بھی اڑتے ہوئے مچھروں کو ایک ایک کر کے کھاتا ترہ دارا وہ میدک کون ہے ہم اور آپ آدھے تو ہم کال روپی سامن کے موں میں چلے گئے اور جتنے سیس بچے ہیں اس سے دھرم کی طرف نہیں ست کرم کی طرف نہیں پرماتما کی طرف نہیں ہم بسیوں کی طرف پھاگ رہا تھا